سیگیدی آلہ حضرت فازرِ بلیلوی لیم امام احمد رزا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خصوصیات بے شمار ہیں آپ کی خصوصیات کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار آپ کی خصوصیات ہیں اس کے اندر آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیگیدی آلہ حضرت بہت بڑے عاشق رسول تھے آپ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں عشق رسول میں آپ کا روحہ روحہ ڈبا ہوا تھا آپ نے جو کتابیں لکھیں عشق مصطفیٰ کا مو بولتا ثبوت وہ نظر آتی ہیں اسی طرح اگر سیگیدی آلہ حضرت کے شاعری کو دیکھا جائے تو آلہ حضرت کی شاعری عشق رسول کا صحیح پتا دیتی ہے آپ نے شاعری کی اور آپ نے شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی کے اندر کی ہے آلہ حضرت کے اشعار کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں جیسے ابھی علمہ حافظ بلال قادری صاحب اشعار پڑھ رہے تھے اور آپ کو آیات بھی بتا رہے تھے حدیث بھی بتا رہے تھے مطلب بھی بتا رہے تھے تو سمجھ جا رہا تھا اسی طرح آلہ حضرت کے کلام کو اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو آلہ حضرت کا کلام اس کے رسول میں اضافے کا باعث بنا کرتا ہے آلہ حضرت سے پوچھا یاد رکھئے کہ قرآن و حدیث کا آئینہ دار سگیدی آلہ حضرت کی شاعری ہے آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ نے شاعری کہاں سے سیکھی ہے کیونکہ یہ شاعری بھی ایک فن ہے اور فن تو سیکھنے سے ہی آتا ہے تو آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ نے شاعری کہاں سے سیکھی ہے تو آلہ حضرت نے اس کا جواب یہ عطا فرمایا کہ ہوں اپنے کلام سے نہایت محضوظ بے جا سے ہے المننتو للا محفوظ آپ کہتے ہیں کہ اپنے کلام سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں اور بے جا ریاکاری سے اللہ کے احسان کے سبب میں ریاکاری اور دیگر کاموں سے محفوظ ہوں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے میں نے ناتگوئی سیکھی ناتگوئی شاعری آپ کہتے ہیں میں نے قرآن سے سیکھی یالی رہیں احکام شریعت ملحوظ آپ کی شاعری کے اندر کوئی بھی خلاف شرابات نظر نہیں آیا کرتی یہ آلہ حضرت کے کلام کا خلاصہ ہے آلہ حضرت جب کوئی قرآن کی آیت پڑھتے اور آلہ حضرت اس کلام کو پڑھ کر حدیث پڑھتے یا قرآن کی آیت پڑھتے اس کا نچوڑ اپنے اشار میں بیان کر دیا کرتی آپ کو پڑھتے